جو ہمارے رول موڈلز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پبلک فگر جن میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں تجزیہ کار بھی ہوتے ہیں ٹی وی پیانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں رائٹرز ہوتے ہیں تو اگر وہ لوگ رول موڈلز بن جائیں تو لوگ ان کو فالو کریں گے ہمارے ہاں رول موڈلز کیسے ہیں رو ٹی وی پر آتے ہیں معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کی بات کرنے کس طرح کی لینگوش کا استعمال کیا جاتا ہے تو جو ینگسٹرز ہیں ٹینیجرز ان کو دیکھ کر کیا سیکھیں گے رول موڈل کس کو سمجھا جائے کیا کیا جائے کس کو دیکھا جائے کس کو فالو کیا جائے یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ اس پر بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے دیکھیں بات سنیں نہیں کوئی ڈیبیٹش بیٹنی سادہ سا کام ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے جس نے نہیں کرنی جو بدنیت ہے جس کے اندر کھوٹ ہے جو کمزور ہے جے جے وہ بددیانت ہے خائن ہے اس کے لیے رول موڈل چاہیے حضور کے ہوتے ہوئے کوئی رول موڈل چاہیے جن سے ہم محبت عشق یہ ساری بات اس کے بعد اگر مسلمان کو بھی ان للوں پنجوں میں سے کوئی رول موڈل چاہیے تو پھر دور پٹے موں یا مسلمان ہونے پہ میں تو ہمیشہ کہتو میرا تو دنیا میں کوئی لیڈر کوئی آئیڈیل کوئی رول موڈل نہیں ہے میرے کوئی اور طرح کہیں ہیں پیپل آئی ایڈمائر اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں اس میں محمد علی باکسنگ میں ہیں دلیب صاحب سب کانٹیننٹ کے سینما میں ہیں وہ تو پیپل آئی ایڈمائر رول موڈل کیا ہے میں نے کہا چاٹنا ہے رول موڈل میں نے کہا کرنا ہے رول موڈل حضور سے بڑا رول موڈل پوری دنیا کی تاریخ کے ریکارڈ بھی نہیں ہے ایک ایسی ہستی جو کہے جو مجھے آپ کو بتائے کہ بھئی اپنے بچے کو بھی پیار مت کرو اگر تمہیں پتا ہو کہ بچہ جو سامنے کھڑا ہے وہ یتیم ہے وہ خدا کا خوف کرو وہ محسوس نہ کرے جو پتا بکا کے وقت ایک کتیہ کو اپنے پلوں کے ساتھ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے دیکھ کے حضور ریٹریٹ کر گئے رول موڈل چاہیے مسلمانوں کو میں بیٹی کا بھی ہاتھ کار دوں اگر وہ اس میں وہ یہ سارے جملے ان کے ہیں کوئی ایک کروڑ ایک واقعہ پرشتے آکے کہہ رہا ہے پیس کے رکھ دیں پہاڑوں کے طائف کے بدماشوں کو حضور ان کا ویجن دیکھو کہ نہیں شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی دین کو سمجھ آئے پلانا وہ ایسی ہستی بچپن سے ہم پڑھتے آئے سنتے آئے کسی نے کم سنا کم پڑھا کسی نے کم زیادہ کسی نے لیکن سب جانتے ہیں رحمت اللہ العالمین ہم ان کو کہتے ہیں تو ہم پاگل ہیں حضور نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں ہے جو کم تولتا ہے ہم میں سے نہیں ہے ملابت کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے یعنی خضور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں تو اندھے ہیں کون نہیں جانتا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جانمی ہیں یہ چنچی چلانے والے کو بھی پتا ہے تو رول موڈل کی ضرورت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان کو رول موڈل یہ ایک ٹٹ پوجیے ہیں گفتگو کرنی نہیں آتی ان کو کوئی تمیز نہیں ان کو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ان کو خود ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نصروں کو کیا بنا رہے ہیں باقی میں خود کو قصور وار میرا بچہ کوئی خود کو قصور وار بے قصور اس بات پر قرار دے کہ جی ہمارے رول موڈل ماں تھپڑ باروں گا کہ تمہیں تمہارے رول موڈل کے کوئی بارے میں پڑھاتے پڑھاتے میں نے اتنے سال برباد کر دی ہیں تم من سے انسپائر ہوتے ہو جن سے ہونا چاہیے ان سے کیونی ہوتے ہیں ان کو اردو انگریزی سیرت پہ کتابیں یہ دیکھو اس وقت بھی اس وقت بھی جا پڑا ہے میرے پاس ایسی آلی شان ایک سیرت پہ سیرت کی نئی کتاب آ رہی ہے وہ مجھے دیکھے گئے دباچے کیلئے اس کے ایک ایک اس کا والیو مات چکا ہے دو آنے والے ہیں وہ بھائی سیکھنا ہے تو ان سے اور میں بات آپ سے بات برائے بات نہیں کرنا میں کہا ملہ نہیں ہوں میں مصطفیٰ کمال کراچی کے میرے بھائیوں کی طرح تو کافی مہینے ہو گئے میرا سال ڈیٹھ سال ہو گیا وہ بات کرتے ہوئے سیاست کے بارے میں نے کہا مصطفیٰ کمال کوئی ضرورت نہیں دنیا میں کوئی سیچویشن کسی انسان پہ ایسی نہیں آئی میرا دعویٰ ہے جو حضور نے فیس نہ کی ہو سیرت پڑھو غور سے سیاست کرو ان کی حدود کے اندر رکھتے ہو دیکھو کیا ہوتا ہے جلبہ کیا یہ کوئی کام ہے دیکھو دنیا کی کوئی شخصیت مجھے بتاؤ گنوا ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے کم سنی میں والدہ چلی گئے نہ کو بھائی نہ کو بہین نہ کو پیسے وہ یار کہاں سے کہاں دنیا تبدیل کر کے رکھ دی کہاں بیٹھ کے چند ہزار پہ مشتمل مکہ چند ہزار پہ مشتقل مدینہ مشتمل مدینہ ان سے بڑا رول موڈل تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے بھائی یہ لچے لفنگے ان کو چھوڑو رول موڈل انہوں نے رول موڈل بننا ہے میرا یا میری اولاد کا تپڑوازیوں نے ایک رول موڈل کہتے ہیں نا ایک محبت کافی ہے باقیوں میں رضافی ہے اگر کسی سے انسپریشن لینی ہے موٹیویشن لینا ہے یہاں میں بیٹھ کیا ملکہ ہے وہ قریب بات ہے نہیں بلکل نہیں گھر میں جائیں گے اگر آپ کے اندر خوٹ نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا ہے اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر